اسلام علیکم ناظرین ہیلتھ کارنک کے ساتھ میں ہوں قاضی زیاد آج ہم کرونا کے حوالے سے فرنٹ رائن پر لڑنے والے ڈاکٹرز نرسز نان میڈیکل سٹاف اور پیرامیڈیکل سٹاف کے حوالے سے بات کریں گے کرونا ہیلتھ ایلاؤنس جو ان کو کچھ کو دیا جا رہا ہے اور کچھ کو نہیں دیا جا رہا ہیلتھ ایلاؤنس جو ہے وہ منظور کر دیا گیا ہے لیکن اس وقت کافی مایوسی کا شکار ہے پولی کلینک پیمز نیرم جرنل ہاؤسپیٹل اور اس کے علاوہ جو ڈی ایچو آفیس ہے ان کے ملازمین کو کچھ کو ایلاؤنس دیا جا رہا ہے اور کچھ کو کرونا ایلاؤنس نہیں دیا جا رہا ہے اس حوالے سے ہم نے سٹوڈیو میں دعوت دیئے ندیم چودری صاحب کو جو ہیلتھ پہ بڑی گہرین نظر رکھتے ہیں چوری صاحب بہت شکریہ آپ کے آنے کا یہ یہ کیا ایشو جاری ہے اس وقت وفاقی دارل حکومت کے اسپطالوں کے ملازمین کے ساتھ بہت شکریہ کائی صاحب آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ جب سے کرونا کی پہلی لہر آئی تھی تو جو ان کو نام دیا گیا تھا فرنٹ لائن ورکر کا نام دیا گیا تھا پرائم منسٹر کی طرف سے کہ یہ کرونا کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں اور اس میں ڈاکٹرز پیرا میڈیکل سٹاف نان میڈیکل سٹاف اور یہ تمام لوگ موجود تھے جنہوں نے اس تمام کرونا کی لہر کے دوران مریضوں کو کاموڈیٹ کیا ان کا علاج مالجہ کا بندبست کیا اور اس وقت بھی یہ لوگ موجود تھے جس وقت ان کے پاس کوئی حفاظ تیکٹس موجود نہیں تھیں اس وقت بھی یہ مریضوں کا علاج کرتے رہے تو جب پرائم منسٹر کی طرف سے ان کے لیے ایک بیسک پہ ہر ماہ کرونا رسک آلاؤنس کے نام سے دی گئی تو اس میں جو پہلی لیئر میں جو آپ کے نظر سے بھی گزرا ہوگا کہ کرونا آلاؤنس دیا گیا تھا اس میں بہت بڑے پیمانے پر مالی بے ذاتگیاں سامنے آئیں تھیں اور ان لوگوں کو کرونا آلاؤنس دیا گیا تھا جو ڈیوٹی کاری نہیں رہے تھے اور اپنے من پسند لوگوں کو انہوں نے تین تین چار چار تنخائیں دیں اور جن کے ساتھ ان کے طلقات ٹھیک نہیں تھے ایڈمسٹریشن کے انہوں نے ان لوگوں کو ایک تنخواہ اور کسی کو ڈیوٹی کرنے کے باوجود بھی کوئی آلاؤنس نہیں دیا اچھے شوئی صاحب یہ بہت سی جانوں کا قیمتی جانوں کا زیادہ ہوا ڈاکٹرز میں سے بھی نرسنگ سٹاف میں سے بھی اور تقریباً ٹیکنیکلو یا نان ٹیکنیکلو یا فارماسیسٹو ہر ایک کرونا کے مرض سے گزر چکا ہے مطلب فرنٹ لائن پہ لڑتے ہوئے وہ جو پیک ٹائم تھا اس میں بھی کافی لوگ بلکہ میں یہ کہوں کہ نائنٹی پرسنٹ لوگ جو ہے وہ کرونا آہ گزار چکے ہیں اس کے باوجود جو ہے ان کو فرنٹ لائن میں نہیں لائے جا رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے اچھے اس کی بریادی وجہ ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ جو ملازمین نے مظاہرہ کیا تمام آسپیٹل بند ہو گئے انہوں نے اوپیڈیز بند کر دی جس کے بعد مذاکرات ہوئے اور جو ڈاکٹر نوشین حامد ہیں پارلیمانی سیکرٹری وہ ان کے پاس آئیں وہ ان کو لے کر سیکرٹری کے پاس گئیں اور تمام ملازمین کی طرف سے ایک الزام لگایا گیا کہ جو وزارت قومی صحت کے سیکرٹری ہیں وہ اس تمام طرح صورتحال کے ذمہ دار ہیں ان کی طرف سے نہ تو لسٹے فائنل کی جاتی ہیں نہ ہی پی ایم آفیس کو فاروٹ کی جاتی ہیں اور نہ ہی وزارت خزانہ کو دی جاتی ہیں اور حالیہ جو صورتحال ہوئی پرائم منسٹر کی طرف سے اور وزارت خزانہ کی طرف سے لیٹر بھی جاری ہو گیا کہ ہم نے ان کو کرونا الانس کی منظوری دے دی ہے لیکن وزارت صحت کی طرف سے جو لسٹیں وزارت خزانہ کو بیجی گئیں اس میں وزارت صحت کے تمام ملازمین کے بھی نام شامل کر دیئے گئے تو یہ وہ بنیادی وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ لسٹیں واپس آئیں ان پر اتراز لگ گیا اور اتراز لگنے کے بعد جب دوبارہ لسٹیں گئیں تو اس میں ایک نئی انہوں نے شک ڈال دی کہ کلینیکل اور نان کلینیکل کے حوالے سے کلینیکل جو لوگ ہیں ان کو زیادہ الانس دیا جائے گا جو نان کلینیکل ہیں ان کو کم دیا جائے گا لیکن جو لیٹر تیرہ جولائی کو جاری ہوا تھا اس میں واضح لکھا گیا تھا کہ ہسپٹلز کے اندر کام کرنے والے ہر ملازم کو کرونا الانس دیا جائے گا لیکن جو حالیہ لسٹیں تیار ہوئیں ان میں جتنے فارماسسٹ ہیں جبکہ ان کے بغیر آپ کے وارڈز نہیں چلتے وہ وارڈز کا وزٹ کرتے ہیں وہ بھی قرآنہ سے اتنا ہی متاثر ہوئے ہیں جتنے باقی لوگ متاثر ہوئے ان کو بھی اس لسٹ سے نکال دیا گیا اس کے علاوہ ایڈمن کے بیشمار لوگ ہیں جن کو اس لسٹ سے نکال دیا گیا اب ایک نئی صورتحال کا سامنا ہے اور جو اسپطالوں کی ایڈمسٹیشن ہے وہ ان ملازمین کو کہہ رہی ہے کہ آپ جائیں جا کر سٹی آڈر لینے تو یہ وہ صورتحال ہے چولی صاحب فارماسسٹ جو ہے ان کو نان ٹیکنیکل سٹاف میں شامل کیا جا رہا ہے علام کے فارماسسٹ کی بڑی اہم اور فرنٹ لائن پہ ان کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں جان جان لے واد ہوئیات جو ہے وہ فرام کرتے ہیں اور ان کنٹینیو ہسپیٹل میں ٹویٹی فور آورز تقریباً ان کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں اور وہ ان کی تعداد بھی اتنی نہیں ہے اگر چاروں پانچوں ہسپیٹل کو ملا کے تو کوئی کوئی یہ بیس پچیس بمشکل ہونڈ ہے تو ان کو بھی نہیں دی گئی اس کی کیا بجائے اب بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے ان کو میرا خیال ہے کہ خصوصی طور پر ٹارگٹ کیا گیا ہے یا تو منسٹری کی طرف سے کسی نے کیا ہے یہ بیس سے پچیس لوگ ٹوٹل بنتے ہیں ان میں پیمز کے لوگ ہیں پولیگ لینک ہے نرم ہے سی ڈی آسپیٹل ہے آپ کا چکشزاد ہسپیٹل ہے اور اپنے ڈی ایچو کی آفیس کے لوگ ہیں ڈراغ انسپیکٹر بھی اس میں شامل لہی ہیں حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ڈائریکٹ میڈیسن اور وارڈز کے ساتھ تلق ہے یہ وارڈز کا وزٹ بھی کرتے ہیں اور ان وارڈز کا بھی وزٹ کرتے ہیں جہاں پہ کرونا کے مریض ہوتے ہیں تو ان کو سپیسیفکلی نکال دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ بھی بیشمار ایسے لوگ ہیں ایسے ملازمین ہیں جو کرونا کے دوران لگاتاڈیوٹیاں کرتے رہے ان کو بھی نکال دیا گیا ہے دوسری جو اہم بات کلینیکل کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ کلینیکل کو ہم زیادہ دیں گے جبکہ کلینیکل جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اپنے تمام طرح حفاظتی تدابیر کر کے بیٹھتے ہیں جبکہ آپ کے ہسپیٹل کا باہر کھڑا ایک چوکی دار سب سے پہلے متاثر ہوتا ہے جو مریض آتا ہے سب سے پہلے اس سے پوچھتا ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے اگر وہ کرونا پازیٹیو ہے تو وہ سب سے پہلے ایکسپوز ہوگا ان لوگوں کو چھوڑ کے آپ ان لوگوں کو زیادہ آلانس دے رہے ہیں جو اندر حفاظتی تمام تدابیر کر کے بیٹھے ہیں اور ان کو اپنے پانچ پانچ چھے چھے سیلریوں دے رہے ہیں جبکہ دوسروں لوگوں کو صرف ایک سیلری دی جا رہی ہے تو یہ جو تضاد پایا جا رہا ہے اس پہ ملازمین میں بہت غم و غصہ پایا جا رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ چند اگلے چند دنوں میں دوبارہ سے نئے سیرے سے وہ اپنا اتجاز کارڈ کرانا شروع کر دے اچھا چھوڑ صاحب منسٹری اس حوالے سے کیا اقدامات اٹھا رہی ہے منسٹری کے نوٹس میں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں کہ کیا اس وقت کیا گورک دندہ ہو رہا ہے یا کہ یہ منسٹری کی مرضی سے ہو رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ اب تک میں نے آپ کو بنیادی وجہ یہی بتائی کہ جب منسٹری نے لسٹیں وزارت خزانہ کو بیجی تو اس میں وزارت صحت کے تمام لوگوں کے نام شامل تھے کہ ان کو بھی کرونا لانس دیا جائے وزارت خزانہ نے ان کے نام نکال دیے اس پر ابجیکشن لگا دیا اب وزارت قومی صحت کی بیورکریسی یہ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ یہ ایس ان طریقے سے تمام معاملات نمٹ جائیں انہیں انہیں ایک نئی شک ڈال دی کلینیکل نان کلینیکل اور وہ لوگ جو ڈیوٹی پر موجود تھے ان کو نہ دیا جائے جس طرح فارماسسٹ ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو منسٹری کی طرف سیکھئے گیاں ہیں اور میرا خیال ہے کہ بیورکریسی اس میں مکمل طور پر انوالو ہے شکریہ چودری صاحب جس طرح ناظرین آپ نے سنا کہ ملازمین کے ساتھ یہ رویہ اور ان کی جو ایک سال میں جو انہوں نے اپنی جان ہتیلی پر رکھ کے مریضوں کی کرونا میں کرونا کے مریضوں کی جو دیکھ بال کی ان کی سزا ان کو برپور دی جا رہی ہے اور یہ سزا نہ صرف ٹیکنیکل اور نان ٹیکنیکل کے درمیان ہیں بلکہ فارماسسٹ کو مفت میں اس میں رگڑا دیا جا رہا ہے بہت بہت شکریہ